السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کو آشورہ کے نماز کے بارے میں بدلاؤں گا کہ کیا آشورہ کی کوئی نماز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہو یا خود پڑھا ہو تو اس سلسلے میں لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں اور منگھڑت اور موز روایتیں فیل چکی ہیں کہ آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو اتنی ریکت نماز پڑھے اور فلا وقت پڑھے اور فلا فلا صورت پڑھے اور اس طریقے سے پڑھے اس سلسلے کے بہت سی باتیں فیل چکی ہیں تو ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کبھی اس نماز کو پڑھا بھی ہے یا اپنے صحابہ میں سے کسی کو اس نماز کے پڑھنے کے حکم بھی دیا ہے تو جب ہم اس سلسلے میں کتب حدیث کو تلاش کریں گے تو آپ کو کتب حدیث سے کوئی بھی ایسی صحیح روایت نہیں ملے گی جس میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو جو ہے نماز پڑھی ہو آشورہ کی نماز پڑھی ہو یا پھر اپنے صحابہ میں سے کسی کو جو ہے اس نماز کو پڑھنے کا حکم دیا اسی طریقے سے آشورہ کی رات یعنی نمحرم کے دن گزرنے کے بعد کی رات جسے آشورہ کی رات کہا جاتا ہے اس رات میں بھی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس رات میں بھی عبادت کرنی چاہیے اور بازابتہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں اور جس طریقے سے شب برات اور شب قدر کے موقع پر لوگ آ آ کر کہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں بیعینی وہی شکل و صورت ہم دیکھتے ہیں کہ آشورہ کے دن آشورہ کے رات میں بھی لوگ مسجدوں میں آ کر کے عبادت کرتے ہیں اور اس رات کو اسی طریقے سے فضیلت والی رات سمجھتے ہیں جس طریقے سے شب برات اور شب قدر کی رات کو فضیلت والی سمجھتے ہیں بلکہ شب برات اور شب قدر کی رات تو فضیلت والی ہے لیکن آشورہ کے رات کو بھی یہ لوگ فضیلت والی رات سمجھتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے سے اتنے سال کی عبادت کا سواب ملے گا اتنے سال کی گناہ ہم معاف ہوں گے اس طرح سے لوگ میں باتیں فیل چکی ہیں اور لوگ جو ہے منگڑت روایتوں کے شکار ہو چکے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھے کہ اس سلسلے میں بھی ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی ایسی صحیح روایت نہیں ملے گی جس میں یہ بات کہیں گئی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے رات کو نماز پڑھی ہو آشورہ کی اور اتنی رکعت پڑھی ہو اور اس طرح سے پڑھے آپ کو کوئی بھی اس طرح سے روایت نہیں ملے گی دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی آشورہ کے رات کو نماز پڑھی رہا ہے تو اس رات کو اس کو نماز پڑھنے کا وہی سواب ملے گا جو عام راتوں میں پڑھنے کا سواب ملتا ہے ایسا نہیں کہ اس رات میں کوئی فضیلت اور اس رات کی کچھ خصوصیت ہے جس کے وجہ سے اس کے سواب میں زیادتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ عام راتوں میں جس طرح سے نماز پڑھنے کا سواب ملتا ہے ویسے ہی اس رات میں کے لئے اگر کوئی نماز پڑھیں تب بھی اس کو وہی سواب ملے گا اور اگر کوئی اس رات کو متبرک مان کر کے اس رات عبادت کرے تو پھر یہ جو ہے بیدت ہو جائے گی اور دین میں ایک نئی بات گڑھنا ہو جائے گا تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جو لوگوں میں فیل چکی ہیں یہ منگھڑت اور موضوع روایتیں ہیں جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس سے بچے پرہیز کریں اب بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے میں یہ ایک جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار اس کے پیروی کرنے کا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر کے گیا ہے اس پر ہم عمل کرنا ہے اور جو نہیں بتلا کر کے گئے اس پر ہم عمل نہیں کرنا ہے یعنی جتنا ہمیں بتلایا ہے نہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں اگر اس میں ہم کمی کریں گے تب بھی ہم زلالت اور گمراہی کے شکار ہوں گے اور اس میں کمی کریں گے تب بھی ہم زلالت اور گمراہی کے شکار ہوں گے مثلا فجر کی جو فرض نماز جو ہے وہ دو رکت ہے اگر کوئی یہ کہیں کہ دو رکت کے بجائے ہم چار رکت پڑھیں تو دیکھیں چار رکت پڑھنے میں دو رکت کے بجائے چار رکت پڑھ رہے ہیں اور دو رکت زیادہ ہو رہا ہے اور اس میں سجدہ بھی بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے رکو بھی بڑھ رہا ہے تلاوت بھی بڑھ رہا ہے تو اس اعتبار سے اس میں سواب میں اور زیادہ ہی زفا ہونی چاہیے تو دو کے بجائے ہم چار پڑھ سکتے ہیں جواب یہی آئے گا کہ نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی رکعت پڑھنی کو حکم دیا ہے اور یہی بتلائے ہیں کہ فجر کی فرض نماز جو ہے دو رکعت ہے تو اب اگر کوئی دو کے بجائے تیر پڑھے چار پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی یا پھر اس میں کمی کرے ایک پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نہ ہم اس میں زیارتی کر سکتے ہیں اور نہ کمی کر سکتے ہیں تو پتا چلا کہ دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر اتباع کرنے کا نام دین ہے تو اس طریقے سے جو روایت لوگوں میں فیل چکی ہے اس سے بچے پرہز کریں اس رات کو کوئی خاص رات سمجھ کر کے عبادت نہ کریں آپ اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ سمجھ کر کے کہ اس رات اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ سواب ملے گا تو یہ گمراہی ہے اور بیدت ہے اس سے بچے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ